دین اسلام پیٹ کے والد سونے سے کیوں منع فرماتا ہے اس کی تمام وجوہات آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں اس طرح سونے سے آپ کو کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس کروں گا آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اس ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں لے کے آتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں ناظرین و سامنے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ جو کچھ بھی آج سائنس خوجبین کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے وہ سب کچھ اسلام ہمیں قرآن اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پندرہ سو سال پہلے ہی بتا چکی ہے اس حقیقت کو دنیا کے کئی جانے مانے سائنس دانوں تاریخ دانوں اور ڈاکٹروں نے تصدیق بھی کیا ہے ایسی ہی اسلام کی ایک حقیقت آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ نصیت دی ہے کہ وہ پیٹ کے بل سونے سے بچیں مطلب کہ الٹے نہ سویں ابودود نے تنفہ بن قیس غفاری سے روایت کیا ہے کہ محسہری کے وقت مسجد میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا ایک شخص آیا اور اپنے پیر سے مجھے ہلانے لگا اور کہنے لگا اس طرح سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک روایت میں اور بھی کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ نہ پسند فرماتا ہے یعنی پیٹ کے بل اوندھا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یعنی ایسے سونا کہ پیٹ زمین کی طرف اور پشت اوپر کی طرف ہو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بے شک یہ ایسا لیٹنا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے کیوں منع کیا ہے امریکہ کے سب سے بڑے جیروپیٹک ایک طبی طریقے کار کے ڈاکٹر چین کی ریپورٹ میں اس کا جواب بھی ہے کہ کیوں اسلام پیٹ کے بل سونے سے منع کرتا ہے دراصل ڈاکٹر چین نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہماری ریڈ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا عسابی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے ہماری گردن اور کمر میں سنگین مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور جو لوگ زیادہ تر پیٹ کے بل سوتے ہیں انہیں آگے چل کر نین نہ آنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے مزر ہے سانس کے وقت صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں پنجرے کی یہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور پھیپنوں کا مکمل پھیلنا اور ہواس سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پیٹ کے بل سونے والے مرکی کے شکار افراد میں حاجساتی موت کا خطرہ زیادہ ہے اس حالت میں ریڑ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے اس کی انسلات اور مہروں پر یہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکریف بھی ہو جاتی ہے اس طرح سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور میدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے اس ریپورٹ کو سننے کے بعد شاہد ہی کوئی شخص ہوگا جو پیٹ کے بل سونا چاہے گا ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پندنہ سو سال پہلے ہمیں بتا دی ہیں وہ سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے اگر ہم پیٹ کے بل سونا چھوڑ دیں اور سنت طریقہ اپنا لیں یعنی دائیں پہلو پہ سویں جس سے ثواب بھی ملے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے بہت سارے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ وہ سات سے آٹھ گھنٹے سوتے ہیں لیکن جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور اس کی بڑی وجہ غلط کروٹ سونا ہے نیند انسانی صحت کے لیے ضروری ہے سائنس دانوں کے مطابق روزانہ آٹھ گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے آٹھ گھنٹے سے کم یا زیادہ نیند ہماری صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے ہم سوتے اس لیے ہیں کہ اگلے دن تازہ دم ہو کر روز مرہ کے کام سر انجام دے سکیں لیکن بہت سارے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ وہ سات سے آٹھ گھنٹے سونے کے باوجود بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو تھکاوٹ محسوس رہتی ہے وہ خود کو تازہ دم محسوس نہیں کرتے اور اس سے ان کا دن بھی اچھا نہیں گزرتا اس کی ایک اور وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ہمارے سونے کی اوقاتکار یعنی روٹین کا نہ ہونا ہے میرے دوستو لوگ کبھی رات جلد سو جاتے ہیں کبھی رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے رات کو دیر سے سوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ اکثر سونے کے باوجود تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اس لیے سب سے پہلے اپنے سونے کا ایک بقت مقرر کریں اور اپنے جسم کو اس کا عادی بنا لیں انسان میں کچھ ایسی عادات بھی ہوتی ہیں جو بڑتی عمر کے ساتھ اس کو چھوڑ دینی شاہیے لیکن سائنس دانوں کے مطابق سب سے بڑی وجہ غلط کروٹ سونا ہے کچھ لوگ دائیں طرف رکاوٹ کر کے سوتے ہیں تو کچھ بائیں طرف اور کچھ الٹا سوتے ہیں لیکن سائنس دانوں کے مطابق دائیں بائیں یا الٹا سونا ہماری باڈی پر منفی اثرات چھوڑتا ہے اور اسی وجہ سے سب لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق بلکل سیدھا سونا سب سے بہترین طریقہ ہے لیکن میرے دوستو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ دائیں رکھ کر کے کروٹ کو اپنی سونا چاہیے ڈاکٹرز کے مطابق دائیں یا بائیں جانب کروٹ لے کر سونا کندھوں اور پولوں میں درد کا باعث بنتا ہے اس لیے کروٹ لے کر سونے والے بیشتر افراد کو صبح اٹھنے پر جسم میں درد محسوس بھی ہوتا ہے اکثر افراد کو رات کو سونے کے لیے لیٹنے کے بعد نین نہ آنے کے مسئلے بہت سے سامنے آتے ہیں اور وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں مگر اس کا حل آپ کے سامنے ہم پیش کرنے چاہ رہے ہیں درحقیقت امریکی فوج کی ایک ایسی خفیہ ٹکنیک سامنے آئی ہے جو محض دو منٹ کے اندر سلانے میں مدد دیتی ہے اس حوالے سے ایک کتاب سامنے آئی ہے جس میں یہ طریقہ کار دیا گیا ہے جو کہ شایعہ تو 1981 میں ہوئی تھی مگر یہ ٹکنیک اب آن لائن کی گئی ہے میرے دوستو اس ٹکنیک کا مقصد مشکل حالات یعنی میدان جنگ میں بھی فوجیوں کو سونے کے قابل بناتا ہے اور 6 ہفتوں کی مش سے 96 فیصد کامیابی ممکن ہے یہ ٹکنیک مسئل ریلیکس سانس لینے اور تصور کرنے پر مبنی ہے ناظروں اور سامن بے خوابی دنیا بھر کا بڑا مسئلہ ہے جو کہ ایک تہائی بالک مردوں اور خواتینوں کو درپیش ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹکنیک کو آپ نے کرنا کس طرح ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے جس سے آپ کو دو منٹ کے اندر اندر نید آ جائے گی اور آپ اپنا رسٹ مکمل کر سکیں گے اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھیں گے اس ٹکنیک کے لیے سب سے پہلے اپنے چہرے باشمول زبان جبڑے اور آنکھ کے اردگد موجود مسئلز کو ریلیکس کرنا ہے اس کے بعد کندھوں کو آگے کی طرف جھکائیں جس کے بعد ایک طرف کے ہاتھ کے اوپری اور زیری حصے کو ریلیکس کریں اور پھر یہی کام دوسرے ہاتھ کے ساتھ کریں اس کے بعد سانس کو خارش کر کے سینے کو ریلیکس کریں آخر میں رانوں سے شروع کر کے ٹانگ کے نیچلے حصے کو ریلیکس کریں میرے دوستو جب دس سیکنڈ میں جسم ریلیکس ہو جائے تو اس کے بعد اپنے ذہن کو صاف کریں اور ذہن میں لائیں کہ آپ کسی پرسکون جھیل میں کھڑی کشتی میں لیتے ہیں اور آپ کے سامنے نیل آسمان ہے اگر ہو سکے تو اپنے ذہن میں یہ گردان کریں کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا آپ یہ دس سیکنڈ کرنے کے بعد محسوس کریں گے کہ آپ کو فوراں نید آ جائے گی آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے اور دن بھر کے مصروف دن کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراں لیٹ کے سو جائیں لہٰذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے تو فوراں الٹے ہو کر اس پر سو جاتے ہیں ہر کوئی شخص مختلف طریقے سے سوتا ہے کچھ افراد زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں کچھ لوگ بلکل سمٹ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی سوتے ہیں جو پیٹ کے بل اوندے ہو کے سوتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ الٹا لیٹنا بہت ہی مزرے صحت ہے پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹ کے لیے بہت نقصان دے ہے پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بلکل اچھا نہیں گزرتا اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں آپ کا جسم ٹوٹتا ہے آپ کی کنسنٹریشن لیول بہت کم ہو جاتی ہے پیٹ کے بل سونے سے آپ کی رڑ کی ہڈی بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے اس میں درد محسوس ہوتا ہے آپ تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں آپ نے آپ کو سیدھی طریقے سے آپ سے بیٹھا نہیں جاتے اور آپ جھکے ہوئے محسوس کرنے لگتے ہیں میرے دوستو اس سب کے باعث آپ کو سونے میں دکت محسوس بھی ہوتی ہے اور آپ اپنے روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے سب سے پہلے اس میں بات آتی ہے رڑ کی ہڈی کی جو آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہو جاتے ہیں پیٹ کے بل سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے مسلسل الٹے یا پیٹ کے بل سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیہ کا استعمال بلکل نہیں کریں یا اگر کریں بھی تو بلکل پتلے تکیہ کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کی گردن میں درد نہیں بیٹھے اور اپنی ایک روٹین رکھیں کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو اپنے جسم کو سٹریچ کریں اس عمل سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نبی اس طرح سونے سے منع فرمایا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اوند رخ جہنمیوں کو اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو الٹا اٹھائے گا اور جہنم میں پھینکے گا اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کار کو منع فرمایا ہے ناپسند فرمایا ہے اور اسی لئے اپنے امتیوں کو کہا ہے کہ الٹا نہ سو کیونکہ یہ ناپسند فرمایا گیا ہے میرے دوستو تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی چاہیے اور اسلام کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہمیں آنے والے وقت میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے اب تو سائنسی بھی طریقے کار آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ سائنس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ الٹا سونا بہت زیادہ نقصان دے تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم الٹا نہ سویں اسی کے ساتھ میرے دوستو میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ اپنی رائے اور تجویز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ آنے والے وقتنے کیسی ویڈیوز دیکھنا پر سمد کرتے ہیں اللہ حافظ